الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم بعد قال اللہ تعالی يُصبح لله ما في السماوات و ما في الأرض الملك القدوس العزیز الحكيم آج کے درس میں اصول حدیث میں سے حدیثِ قدسی کا بیان ہوگا حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی اس سے پہلے کہ حدیثِ قدسی کے بارے بیان کھا جائے حدیث کی تقسیم قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں کہنے والا کون ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں بنتی ہیں ایک حدیثِ قدسی اور ایک حدیثِ مرفوع اور ایک حدیثِ موقوف اور چوتھے نمبر پر حدیثِ مقتوع حدیثِ قدسی اس میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور مرفوع میں نسبت اللہ کی رسول کی طرف ہوتی ہے موقوف میں نسبت صحابہ کرام کی طرف ہوتی ہے اور مقتوع میں جو نسبت ہوتی ہے وہ تابعین کی طرف یا تبہ تابعین کی طرف بھی اور ان کی نیچے تک جو علماء پا جاتے ہیں ان تک بھی اس کو بھی مقتوع کا جاتا ہے تو حدیث کی تقسیم قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ مرفوع حدیثِ مقتوع اور حدیثِ موقوف حدیثِ موقوف اور حدیثِ مقتوع اگر کہنے والا قرآن کے علاوہ وہ حدیث ہے تو وہ حدیثِ اللہ رب العالمین ہے تو وہ حدیثِ قدسی ہے اگر کسی بات کی نسبت اللہ کی رسول کی طرف ہے تو وہ حدیثِ مرفوع ہے اگر کسی بات کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہے تو وہ حدیثِ موقوف ہے اور اگر تابعین جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا اور وہ مسلمان تھے تو ان کی حدیث کو مقتوع کہا جاتا ہے اور اسی طرح تابعین کے ساتھ تابعین اور اطبع تابعین وغیرہ سب شامل ہیں یعنی حدیث مقتوع کی دو تعریفیں انہوں نے کیا انشاءاللہ اس کی وضات آگے آئے گی کہ ایک تو حدیث مقتوع وہ ہے جو تابعی کہے تابعی سے مراد وہ آدمی جس نے صحابہ اکرام سے ملاقات کی اسلام کی حالت میں اور کچھ علمان ہیں بلکہ اکثر علمان ہیں تابعین کے ساتھ جو تابع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور جنہوں نے ان کے بعد ان کو دیکھا اس طرح سے سلسلہ جاری رہ گا تو ان کی تمام اقوال کو صحابہ اکرام کے اقوال کے علاوہ جو دوسرے لوگ تابعین اور تابعین کے علاوہ دوسرے لوگ ان کو مقتوع کا جائے گا مقتوع کا جائے گا اور کچھ علمانیں صرف تابعین پر مقتوع کا ہے یعنی مسلمان ہونے ضروری ہے حدیث موقوف اگر کوئی بات اس کی نسبت صحابہ اکرام کی طرف ہے تو وہ موقوف ہے اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی انشاءاللہ تو آج کی درس میں مرفوع جو اللہ کی رسول کی طرح نسبت ہو اور قدسی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو کچھ علمانیں صرف تین تقسیمیں کی ہیں حدیث کی کہ مرفوع قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے کیونکہ حدیث کی تقسیم متعدد اعتبار سے ہوتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں مقبول اور مردود اور قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں اکثر علمائی کہتے ہیں مرفوع موقوف اور مقتوع اور کچھ علمانیں چار قسمیں کی اور اس کے ساتھ حدیث قدسی کو بھی شمار کیا کیونکہ اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اگر جو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو یہ حدیث کی تقسیم قائل کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں تو آج کی درس میں حدیث قدسی کا بیان ہوگا حدیث قدسی تو قدسی کا مانا کیا ہے اور اسی طرح اس کی تعریف کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں اس کو کس طرح سے روایت کیا جائے گا اس کا حکم کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس درس میں آ جائے گی انشاءاللہ تو حدیث قدسی یہ نسبت ہے اللہ کا جو نام ہے قدوس اس کی طرف نسبت ہے قدوس یہ اللہ کا نام ہے اور قرآن کریم اس کا ذکر ہے اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا تو یہاں پر الملک القدوس الملک القدوس تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قدوس ہے اسی لئے عبد القدوس نام رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا نام قدوس بھی ہے قدوس کا مانا کیا ہے اور حدیث کی اسبت اللہ کے نام قدوس کی طرف ہے حدیث قدسی تو قدوس کا مانا ہوتا ہے پاک ہونا برکت والا ہونا قدوس الرجل آدمی پاک ہوا تقدس الرجل آدمی پاک ہوا قدس اللہ انہاں اللہ کے لئے نواز پڑی تو مختلف مانا ہے لیکن جو اس کا مانا قریب ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہونا تو قدوس مراد وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے حدیث میں آپ وطر کے بعد جو پڑھتے ہیں اس حدیث کو علماء نے کچھ علماء حسن کرا دیا ہے جس میں یہ ہے کہ وطر کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اسی طرح رکوع اور سجدی کی دعا میں ہے سبوع قدوس رب الملائک و روح تو اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام قدوس ہے اور اسی کی طرف نسبت حدیث کی ہے حدیث قدسی کی ہے حدیث قدسی کا یہ ماناوہ لوگت میں کہ یہ نسبت ہے اللہ کے نام قدوس کی طرف جس کا مانا ہے پاک ہونا پاکی تطہیر اسطلاح میں حدیث قدسی کس کوئی دیں اسطلاح میں حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ کی طرف منصوب ہے اور اللہ کے رسول اس کو روایت کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کرے جس کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کرے قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ تو گویا کہ حدیث قدسی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے لیکن روایت کہنے والے کون ہیں اللہ کی رسول ہیں اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو حدیثِ قدسی قرآن کے علاوہ وہ بات جس کی نسبت اللہ کی رسول اللہ کی طرف کرے وہ چیز وہ بات جس کی نسبت اللہ کی رسول اللہ کی طرف کرے تو یہ حدیثِ قدسی ہے قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ تو یہ اسطلاح میں تعریف ہوئی یہ حدیث قدسی کی لغت میں ہوئی اسطلاح میں ہوئی اس کو کس طرح سے روایت کیا جاتا ہے حدیث قدسی کو اللہ کے رسول کس طرح سے روایت کرتے ہیں تو دو مشہور سیغے ہیں ایک تو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے روایت کرتے ہوئے جیسے ابو ذر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا یہ کہا جائے دوسرا طریقہ دوسرا سیغہ اللہ تعالی نے فرمایا جیسا کہ اس کے رسول نے روایت کیا ہے جیسا کہ اس کے رسول نے کہا ہے یعنی پہلے اللہ کا نام لیں یا رسول کا نام لیں اور بعد میں کہیں کہ اللہ کے رسول نے روایت کیا ہے اور اللہ نے یہ اس طرح سے فرمایا اور اسی طرح سیغہ ماضی بھی استعمال ہوتا ہے مداربی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ يَقُلُ دونوں سے وارد ہیں اور دونوں مانا قریب قریب ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو حدیثِ قدسی روایت کرنے کے دو طریقے ہیں جو بھی آپ نے اختیار کیا یا حدیث میں دونوں وارد ہیں دونوں درست ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اللہ سے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ فرماتا جیسا کہ اس کی رسول نے روایت کیا ہے جیسا کہ اس کی رسول نے فرمایا ہے تو یہ اس کے روایت کرنے کے طریقے ہیں حدیثِ قدسی کی تعداد کتنی ہے حدیثِ قدسی کی تعداد کتنی ہے جو حدیثِ قدسیہ ہیں ان کی تعداد علماء فرماتے ہیں کہ بہت کم ہے محدود ہے کچھ علماء نے کہا سو ہے کچھ علماء نے کہا کہ چار سو کے قریب ہیں ایک کتاب ہے ابو عبد الرحمن عصام الدین انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک ہزار ایک سو پچاس حدیث جمع کی ایک ہزار ایک سو پچاس تو گویا کہ ہزار کے قریب ہیں جامعو الاحدیث القدسی ابو عبد الرحمن عصام الدین قائرہ سے یہ کتاب چھپی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں عصام الدین عصام الدین عصام الدین اور بہت ساری کتابیں احدیث القدسیہ کے در موجود ہیں جامعو الاحدیث القدسیہ ایک کتاب ہے احدیث القدسیہ شیخ مصطفی ہمارے جو شیخ ہے مصر کے انہوں نے بھی جمع کی ہے بہت ساری کتابیں بہرحال یہاں پر بھی کچھ کتابیں موجود ہیں بہرحال تعداد کتنی ہے ایک ہزار ایک سو پچاس حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں تو بہرحال بڑی تعداد نہیں ہے احدیثِ قدسیہ کی بڑی تعداد نہیں ہے بہت کم ہے حدیثِ قدسیہ یا احدیثِ قدسیہ کا مرتبہ کیا ہے تو قرآن کے بعد احدیثِ قدسیہ کا کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی احدیثیں ہیں جی واللہ وعالم ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے الگ جمع کی ہیں مختلف کتابیں جمع کی ہوں گے میں کتاب پوری پڑھا نہیں دیکھا ہوں کتاب کو لیکن دیکھانے یہ کون کون سی حدیث ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے الگ جمع کی ہے کیونکہ انہوں نے مقدمہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کتاب دوسری جو کتاب ہے اس کے اندر کم حدیث ہیں تو میں نے مختلف مراجہ اور مسادر سے جو احدیث کی کتابیں ہیں مسانی مجام وغیرہ سب سے جوام وغیرہ سے انہوں نے جمع کیا ہے تو مختلف احدیث جمع کیا ہے کیونکہ اگر یہاں پر مراد ایک حدیث کی صندوق جمع کرنا مراد نہیں ہے بلکہ جو احدیثِ قدسیہ مروی ہیں مختلف کتابوں کے اندر اس کو جمع کرنا مقصود ہیں تو مختلف ہیں واللہ وعالم یہ احدیثِ قدسیہ کا حکم کیا ہے حدیثِ قدسیہ کا حکم کیا ہے تو حدیثِ قدسیہ اس میں صحیح بھی ہوتی ہے جیسے بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ساری نہیں کچھ حدیثیں ہیں حدیثِ قدسیہ ہیں جیسے انشاءاللہ مثالہ آئیں گی صحیح مسلم میں ہیں اور اسی طرح اور بھی سنن کی کتابوں میں ہیں تو اس میں صحیح بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں اور علماء کہتے ہیں موضوع بھی حدیثیں ہیں حدیثِ قدسیہ اس کے اندر صحیح بھی ہے ذہی بھی ہے موضوع بھی ہے کیونکہ حدیث قدسیہ کا دارومدار جس طرح حدیثوں کا سندھوں پر اس طرح اس سے ہی ہے تو یہ حدیث قدسی کا حکم ہے اب قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے قرآن کے اندر اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے یا اس سے پہلے ایک اور جملہ کہ حدیث قدسی کے الفاظ کیا اللہ کے الفاظ ہیں یا اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں تو اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے معنی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے معنی اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حدیثِ قدسی کا لفظ اللہ کی طرف سے ہے اور معنی اللہ کی طرف سے یہ پہلا قول ہے کہ جو لفظ ہے حدیثِ قدسی کا وہ بھی اللہ کا لفظ ہے جس طرح سے قرآن کا لفظ ہے اور اسی طرح مانا بھی اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے حدیثی کلسی کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے دوسری چیز اس میں ضمیر ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا اور خطاب اللہ ہی کا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیثی کلسی اللہ کی طرف کرتے ہیں اپنی طرف نہیں کرتے تو پہلا یہ قول ہے کہ حدیث کلسی کا لفظ بھی اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا قول ہے کہ جو لفظ ہے حدیث کلسی کا وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے اور معنی اللہ کی طرف سے ہے تو معنی اس میں اتفاق ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہو یا حدیث کلسی ہو اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے کلام کی تین قسم ہیں ایک اللہ کا کلام قرآن کریم اور پہلی کتاب ہے جو محرف نہیں تھے وہ اور اسی طرح حدیثِ قدسیہ اور وحی ایک تو قرآن کریم ہے جس کا لفظ اور معنی اللہ کی طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا حدیثِ قدسی جس میں اختلاف ہے کچھ علماء نے کہا کہ حدیثِ قدسی کا لفظ اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے دونوں میں فرق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور حدیثِ نبوی اس کا لفظ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ سب کیسے وحی ہے حدیثِ قدسی بھی وحی ہے اور اسی طرح حدیثِ نبوی بھی وحی ہے قرآن وحی ہے اس میں کچھ نہیں ہے وَمَا يَعَنْتِ قَوْنِ الْحَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا تو دوسرا قول یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کا لفظ یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے اور معنی اللہ کی طرف سے ہے کیوں کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا مرتبہ الانگ ہے اور حدیثِ قدسی کا مرتبہ الانگ ہے تو معنی اللہ کی طرف سے ہے لفظ اللہ کی رسول کے الفاظ ہیں اور جو مقام اور مرتبہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو جو قرآن کو ملا ہے وہی حدیثِ قدسی کو ملنا چاہیے تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اللہ کی رسول کے الفاظ ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں واللہ علم ظاہر یہ ہے اور شیخ بن باز رحم اللہ نے بھی اس کو کہا ہے کہ حدیثِ قدسی کا لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن قرآن کا مرتبہ اور اسی طرح حدیثِ قدسی کا مرتبہ علاقہ اس میں کچھ شک نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے قرآن اور حدیثِ قدسی میں قرآن اور حدیثِ قدسی میں کیا فرق ہے تو پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی ذریعے پوری دنیا کو عرب کو اور پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن کی طرح ایک آیت بھی لے کر آؤ دس صورت ہے ایک صورت ایک آیت بھی لے کر آؤ فَاَتُ بِسُورْتِ مِنْمِسْلِ وَدُعُو شُحَدَاءَكُ مِنْ دُونَا اِنْكُنْتُمْ صَدِقِينَ لیکن یہ حدیثِ قدسی کے بارے میں نہیں ہے تو حدیثِ قدسی یہ موجز نہیں ہے بلکہ قرآن موجزہ ہے اور اللہ اور رب العالمین چاہتے ہیں جو قرآن سے کہا حدیثِ قدسی نہیں تو دونوں میں یہ فرق ہے اور دوسرا فرق جو اختلافی مسئلہ بھی گزرا کہ کچھ علماء نے کہا حدیثِ قدسی کا لفظ اللہ کے رسول کا ہے اور مانا اللہ کی طرف سے ہے لیکن قرآن میں اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لفظ بھی اور معنی بھی قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ دوسرا کہ لفظ کے معنی میں حدیثِ قصیٰ میں اختلاف ہے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے تیسرا فرق قرآنِ قریب یہ ایک طریقے سے نازل ہوا ہے نازل ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے وہ کیا ہے جبریل امین نظر بر روح الامین قرآنِ قریب نازل ہوا ہے اللہ کے رسول پر کیسے اللہ نے جبریل پر نازل فرمایا اور جبریل نے اللہ کے رسول پر دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اور حدیثِ قدسی یہ یا تو فرشتے کے ذریعے یا الہم کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا نفس کے اندر الہم کے ذریعے تو حدیثِ قدسی کے نازل ہونے کا وحی کرنے کے مختلف طور پر کہیں قرآنِ قریب کا ایک ہی طریقہ ہے تو کبھی حدیثِ قدسی بلواستہ ہوگی اور اسی طرح سے ڈائریکٹ ہوگی یا انڈارک دونوں آرد ہیں الہم کے ذریعے بھی اور اسی طرح سے خواب کے ذریعے بھی لیکن قرآن خواب کے ذریعے نازل نہیں ہوا ہے اور نئی الہم کے ذریعے صرف فرشتے کے نازل ہونے کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے لیکن حدیثِ قدسی میں اس طرح سے نہیں ہے یہ تیسرا فرق ہے چوتھا فرق قرآنِ کریم جو نازل ہوا ہے وہ متواتر ہے کیا ہے متواتر یعنی جماعت در جماعت نے قرآن کو یاد سینے در سینے یاد کر کے دوسروں تک پہنچایا ہے اور جماعت در جماعت نے پہنچایا ہے لیکن حدیثِ قدسی متواتر نہیں ہے اکثر بلکہ شاید کہ کوئی حدیثِ قدسی متواتر ہو حدیثِ نمبیہ متواتر ہیں کچھ لیکن حدیثِ قدسیہ احاد ہیں ہو سکتا کوئی ہو اللہ علم لیکن یہی ہے کہ وہ احاد ہیں متواتر نہیں ہے یہاں پر قرآن کو اور قرآن کے ثابت ہونے کے لیے تواتر شرط ہے تواتر شرط ہے اور حدیث میں یہ شرط نہیں ہے تو یہ فرق ہے نقل کے اعتبار سے اور اسی طرح قرآنِ کریم اس کی تقسیم ہے پارے صورتیں اور آیت قرآن میں کیا ہے آیتیں ہیں صورتیں ہیں اس کے پارے ہیں عجزہ ہیں لیکن حدیثِ قدسی میں اس طرح سے نہیں ہے کہ آیت ہے یا صورت اس طرح سے نہیں ہے تو یہ فرق ہے جی انشاءال آ رہے ہیں قرآنِ کریم کی تلاوت کا حکم بیا گیا ہے اور اس پر عجرِ عظیم ہے اور حدیثِ کچھ سیکھ کے پڑھنے میں سواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے قرآن کے پڑھنے میں سواب ہے قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے تواتر نہیں آگے آ رہا انشاءاللہ ہاں قرآن کی قرآن کی تقسیم صورتیں اور آیات اور پاریں اور حدیثِ قدسیہ میں اس طرح سے نہیں ہے قرآنِ کریم کی نماز کے اندر تلاوت کرنا فرض ہے صورت فاتح لیکن حدیثِ قدسیہ کا نماز کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے کہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ حدیثِ قدسیہ میں اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے جو نماز کے اندر ادا کی جاتی ہے قرآنِ کریم کو پڑھنے میں ایک حرف پر دس نکہیں ملتی ہیں اور اس کی تلاوت کا حکم بھی ہے اور حدیثِ قدسیہ میں اس طرح سے سواب ہے لیکن عام سواب ہے خاص سواب کے اتنی نکہیں ملے گئے اس طرح سے نہیں ہے تو سواب کے اتبار سے قرآنِ کریم میں اور اسی طرح حدیثِ قدسیہ میں فرق ہے قرآنِ کریم اور حدیثِ قدسیہ میں یہ بھی فرق ہے قرآنِ کریم کی لیے کچھ علماء نے کہا کہ پاک ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ شاید علماء احمد اربا کہتے ہیں کہ باوضو ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح جنبی اور حائزہ کے بارے میں اختلاف ہے علماء نے اس کو حرام کہا ہے چھونے کے بارے میں بہترحال اختلاف موجود ہے لیکن بہت سارے علماء اس کو حرام کہا ہے کہ حائزہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی اور اسی طرح اس کو پڑ بھی نہیں سکتی کچھ علماء نے جوازن کا ہے پڑ سکتی ہے لیکن چھو نہیں سکتی اور اس سے جنبی آج بھی قرآن کو نہیں پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے لیکن حدیثِ قدسیہ کا یہ حکم نہیں ہے آدمی اس کو پڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اسی طرح قرآن کریم قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کیا ہے ہاں جی جزاک اللہ خورا یعنی قرآن کریم ایک نام نام کہتے بھر معذرت یعنی نام قرآن کریم کا نام کیا ہے قرآن کریم اور حدیثِ قدسیہ کا نام حدیثِ قدسیہ نام میں فرق ہے قرآن کا نام الگ ہے اور دونوں کلام اللہ کے لئے لیکن نام میں فرق ہے یہ قرآن کریم اور اسی طرح سے وہاں پر کیا ہے حدیثِ قدسیہ اور اور اسی طرح اس کو احادیثِ الٰہیہ بھی کہا جاتا ہے احادیثِ ربنی بھی کہا جاتا ہے تو یہ اگر آپ کو کسی کو کوئی معلوم تو بتائیے جزاک اللہ خیر یعنی احادیثِ قدسیہ لیکن موجود ہیں بہرحال لیکن جس طرح سے قرآنِ کریم ایک مصحب میں باقیدہ جمع اس طرح سے آدیثِ قدسیہ نہیں ہے اسی طرح سے احادیثِ قدسیہ میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ احادیثِ قدسیہ میں صحیح ضعیب ہے صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے ضعیب بھی ہے موضوع بھی ہے کہ قرآن اس طرح سے بحقہ ہے اس میں کسی ایک حرف کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہے قرآنِ کریم میں ایک لفظ کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہے اور آدیس قدسیہ میں صحیح بھی ہے زائی بھی ہے تحقیقی ضرورت ہے احادیث قرآن کے موضوع میں اور احادیث قدسیہ کے موضوع فرق ہے احادیث قدسیہ میں صرف نصیت ہے اور عمل کی ترغیب ہے لیکن قرآن کے اندر کسی بھی ہیں احکام بھی ہیں اور نصیت بھی ہے تو قرآن کریم میں اور احادیث قدسیہ موضوع کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے تعداد کے اعتبار سے بھی قرآن میں اختلاف ہے قرآن اور اس میں قسم ہے آدیث قدسیہ میں قرآن کے آیت ہیں 6666 ہیں کچھ اختلاف بھی ہے تعداد کے اعتبار سے لیکن یہ اکثر موجود ہے 6666 اور آدیث قدسیہ کے دنی ہے ایک ہزار کے قریب ہیں ایک ہزار کے قریب ہیں یہ زیادہ زیادہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا ایک آیت کا بھی وہ کافر ہے اسلام سے خرج ہے لیکن آدیث قدسیہ میں اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ تحقیق پر مبنی ہو سنت کے اعتبار سے اس نے اس کو انکار کیا ہو بہران موجود ہے یہ چیز یعنی وہاں پر تحقیق کا مجال ہے یہاں پر بغیر کسی شک کو شبہ گئے اگر کسی نے قرآن کے بارے میں انکار کیا ایک آیت کا بھی تو وہ کافر ہو جائے گا اور بھی اگر کسی کو سمجھ میں آرہا جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ بہت اچھے یعنی آیت قرآن میں ناسک منسو کا مسئلہ ہے کچھ آیت ہے ناسک کوئی کچھ منسو لیکن یہاں پر ناسک منسو کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ احکام نہیں ہے یہاں پر صرف فضائل ہے تو فضائل کے اندر ناسک منسو کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہاں حدیث قدسیہ میں احادیث میں ہے احادیث قدسیہ میں ماشاءاللہ اچھا بہت جزاک اللہ خیرہ فیضان اچھا بتا ہے ماشاءاللہ تو یہ چند فروق ہیں احادیث قدسیہ میں قرآن کریم کے اندر اور احادیث قدسیہ کے اندر اب فرق کس کے اندر اللہ کے رسول کے حدیث میں اور احادیث قدسیہ میں کیا فرق ہے اللہ کے رسول کے حدیث میں اور اسی طرح حدیث قدسیہ میں کیا فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ حدیث قدسیہ کا لفظ اور معنی کچھ علمانے کا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث نبیوی کا لفظ یہ اللہ کے رسول کا الفاظ ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہے دوسرا فرق موضوع کے اعتبارے سے حدیث قدسیہ کا ایک ہی موضوع ہے وہ کیا ہے فضائل اکثر یہی ہے نصائے ترغیب صبر کی تلقین وغیرہ وغیرہ لیکن احادیث نبیوی اس کے اندر احکام بھی ہیں کسے بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں احادیث کچھ کے ایک ہی موضوع ہے وہ ہے نصیت فضائل ترغیب یا ترہیب احادیث قدسیہ اور احادیث نبیو میں فرق تعداد کے دور سے احادیث قدسیہ کم ہیں اور احادیث نبیو بہت ہی زیادہ ہیں یہ ہزار کے قیمے وہاں پر دس ہزار یا اس کے اوپر علماء نے جو بتایا ہے اور اسی طرح سے احادیث قدسیہ صرف قولی ہے کیا ہیں صرف قولی ہے کہ اللہ نے کہا اور احادیث نبیویہ یہ قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں اور تقریری بھی ہیں تو یہ چند فروق ہیں احادیث نبیویہ میں اور احادیث قدسیہ کے اندر اب اس کے بعد چند مثال انشاءاللہ پہلی مثال صحیح بخاری میں کتاب و توحید کے اندر باب قول اللہ تعالی یوریدون ایوبدلو کلام اللہ اور بہت بہترین حدیث ہے امام بخاری فرمایا بس پہلی حدیث ہے وہ صندوق سنگل بیارن کر رہا ہے وہی میں یاد کیا ہوں ایک امام بخاری نے فرمایا کہ حدثنا معاذ بن عصد قال اخبرنا عبداللہ عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا معمر معمر بن راشد معمر بن راشد ان حمام بن منبی حمام بن منبی ان ابی حریت رضی اللہ انہو ان نبی صلی اللہ قال قال اللہ تعالی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رعد ولا اذن سمیت ولا خطر لا قلب بشر ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا قال قال اللہ تعالی عادت لعباد صالحین میں نے تیار کیا ہے میں نے موحیہ کیا ہے میرے نیک بندوں کے لئے اگر آپ نیک ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فرما رہا ہے کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لئے تیار کیا ہے کیا چیزیں کونسی چیزیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے کتنا بھی اچھا منظر دیکھا ہوگا اچھی چیزیں ہوں گی لیکن اس طرح سے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا ولا اوزنون سمیت اور نہیں کسی کانے سنا ہوگا آپ نے بہت ساری اچھی چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن جو اللہ نے آپ کے لئے تیار کیا ہے نیک آدمی کے لئے وہ آپ کے کانے سنا بھی نہیں ہے ولا خطر على قلب بشر اور نہیں انسان کے دل پر گزرائے کہ کس طرح سے یہ چیز ہوگی اور وہ جنت ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لئے ایک ایسی چیز تیار کیا اور وہ جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ سنائے اور نہ کسی کی دل پر وہ چیز گزری ہے تو یہ کیا حدیث قدسی ہے اس میں اللہ کے حسول کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عادت العبادیت صالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کیا ہے تو یہ پہلی حدیث قدسی ہوئی دوسرے حدیث قدسی وہ بھی بخاری کے اندر ہے کتاب البیو کے اندر ابو حریرہ کی ہی حدیث ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلاسطن انا خسموہمیوں والقیامہ تین ایسے لوگ ہیں جن کا میں قیامت کے مدعی بنوں گا وہ کون کون ہیں رجلن ایک وہ آدمی کہ میرے اہد و پیمان پر معاملہ کو تیکیا اور پھر دھوکہ دے دیا یعنی قسم کھایا یعنی کوئی معاملہ میں اور کوئی بھی نہیں تھا کہا کہ اللہ گواہ ہے یا اللہ کی قسم کھائی اور دل میں دھوکہ دینا تھا لیکن دوسرے آدمی کو قسم کے ذریعے دھوکے میں ڈال دیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کے سامنے جو مدعی بنیں گے وہ اللہ رب العالمین کہ تم نے کیوں دھوکہ دیا میرے نام پر یعنی اللہ رب العالمین جیسے آپ دونوں کا دنیا میں اختلاف ہوا تو قیامت کے دن کون کھڑا گا وہ کھڑا ہوگا کہ آپ نے ایسا سکیا تو قیامت کے دن اگر آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہ کوئی جھوٹا معاملہ کیا یا دھوکہ دیا تو اللہ ہی آپ سے سوال کرے گا اللہ ہی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا دوسرا کوئی نہیں ہوگا جو آپ سے پوچھنے والا ہوگا یعنی اسی کو مدعی یعنی آپ کا معاملہ کس کی سامنے اللہ کے سامنے ہیں اور دوسرا وہ آدمی ورجل با حرن با حرن سم فاکل سمنا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیج دیا اور اس کی قیمت کو کھا گیا یعنی یا تو آزاد غلام تھا اس کو آزاد کر دیا اس کو بتایا نہیں یا کسی آزاد آدمی کو بیج دیا اس کو لیلام کر دیا دوسروں کے حوالے کر دیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے نوز آدمی کے بدل اللہ ہی ان سے سوال کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کسی آزاد آدمی کو بیج دینا اور اس کی قیمت کھا جانا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جس کا اللہ رب العالمین بدلہ لے گا اور تیسرا تو یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس میں ترہیب ہے ڈرانا ہے کہ آپ ظلم سے بچے تو آدیثِ قدسی میں ترغیب اور ترہیب ہو دیئے اور تیسرا وہ آدمی تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدور گھر میں رکھا آپ نے کسی آدمی کو مزدور لائے گھر میں یا کسی پر جگہ پر مزدور لائے گھر میں اور آپ نے اس سے پورا حق لے لیا آپ کی پوری اس نے مزدوری کی آپ کا پورا کام کیا لیکن آپ نے اس کو عجر نہیں دیا اس کی مزدوری نہیں دی یا کم دیا یا بعد میں دیتا ہوں واحدے میں کوئی حرد نہیں ہے دونوں طرفیں اگر راضی ہیں لیکن دھوکے کی طور پر واحدہ کیا اور پورا نہیں کیا یا اس کی مزدوری تھی زیادہ اور آپ نے کم دیا تو قل کیا مزدن اللہ رب العالمین آپ سے اس کا حساب لیں گے اور ایک آدمی جس نے کسی کو مزدوری کی طور پر رکھا اور پھر اس کا عجر نہیں دیا بہت سارے لوگ مزدور پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا حق کھا جاتے ہیں لیکن ان کا حق لینے کے لئے قیامت کے لئے اللہ خود تیار رہیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کا خسم رہوں گا میں مدعی رہوں گا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ دوسری حدیث ایک کسی ہے تو یہاں پر دھرانا ہے ظلم سے اور اللہ رب العالمین خود خدا فرما رہے ہیں اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے تیسری حدیث صبر کی تعلق سے ہے صبر کی تعلق سے ابو غریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے مال عبد المومن اندی جزاؤن اذا قبط صفیع من اہل الدنیا سم احتسب الالجنہ یہ تیسری نمبر کہتے ہیں ابو غریرہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا مومن مندہ اس کے لئے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے جب میں اس کی عزیز چیز کو لے لیتا ہوں اس کی محبوب چیز کو لے لیتا ہوں صفیہ ہو صفیہ مانا کہنا مختار چیز پسندیدہ چیز محبوب چیز اس کے اندر بیٹا بھی آگیا اس کی وفات اور اسی طرح جانور جو عزیز ہو وہ بھی پیاری گاڑی ہو وہ بھی اور اسی طرح سے بیوی اور اسی طرح سے ماں باپ جو بھی ہو عزیز چیز ہے محبوب چیز ہے وہ چیز گم ہو گئی یا اس کی موت ہو گئی یا وہ چیز ضائع ہو گئی دنیا کے معاملات میں سے من احل الدنیا سمہ احتسب اور پھر اس نے ثواب کے اعتبار سے عجر کو حاصل کرنے کے لیے صبر کیا تو کیا ہے الالجنت اس کیلئے کیا ہے بدلہ جنت ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی ترقیب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز میں حبوب فوت ہو جائے اس کی وفات ہو جائے اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کیلئے میرے پاس جو بدلہ ہے وہ جنت ہے اور تیسری اور چوتھی حدیث مغفرات کو طلب کرنے کے لیے معافی کو طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ترقیب دی ہے اور اسی طرح نیکیہ اور اللہ کا فضل و کرم کتنا ہے بندوں پر احسان کتنا ہے اس کے بارے میں چوتھی حدیث ہیں وہ بھی ابو حریرہ کی حدیث ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اذا اراد عبدی این یعمل سییتا کہ اللہ تعالی فرماتا کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے کسی برائی کا یہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیثیں کچھ سی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی نیک کام کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے وہ برائی نہیں کی ہے فَإِلَّمْ يَعْمَلْهَا فَقْطُبُو فَقْطُبُو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے فَنْ عَمِلَهَا اگر وہ برائی کر لے فَاقْتُبُوهَا بھی مِسْلِهَا تو برائی کے بدلے برائی لکھو یعنی ایک گناہ ہوا گناہ کیا گناہ کے ارادہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھو فَاِلَّمْ يَعْمَلَهَا فَلَا تَقْتُبُوهَا اور اگر اس نے برائی نہیں کی ارادہ کیا برائی کا لیکن برائی کی نہیں گناہ کیا نہیں تو اللہ فرما دیا کہ مت لکھو یعنی فرشتوں سے اللہ کا کتاب ہے اور اگر برائی کر لی فَاقْتُبُوهَا بھی مِسْلِهَا تو اس کو اسی کی مِسْلِ لکھ لو فَاِنْ تَرَقَهَا مِنْ عَجْلِي اور اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کے در اور خوف سے فَاقْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَا تو اس کے لیے نیکی لکھ دو یعنی انسان نے برائی کا ارادہ کیا گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے در اور خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو یہ بھی نیکی لکھی جائے گی گناہ کا ارادہ کیا لیکن آپ نے گناہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا گناہ کا ارادہ کیا گناہ کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا کتنا اللہ کا فضل و کرم ہے پھر نیکی کے بارے میں وَاِذَا آرَادَ يَعْمَلَ حَسَنَتًا اور جب میرا بندہ ارادہ کرے نیکی کرنے کا ارادہ کیا نیکی اور نیکی نیکی ہے فَإِلَّمْ يَعْمَلَحَا اور نیکی کی نہیں ہے فَاقْتُبُوْحَا لَوْحَسَنَتًا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو نیکی کے ارادہ کیا اور آپ نے نیکی نہیں کی ہے تب بھی وہ نیکی لکھی جائے گی آدمی سوچتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کام اس سے کیسے ہوگا اور آپ نیکی کے ارادہ کریں وہ آپ کے لئے نیکی ہے قرآن پڑھنے کے ارادہ کریں پڑھ نہیں پائے لیکن آپ کو نیکی سوا مل گیا صدقہ خیرات کرنے کی ارادہ کیا آپ نے آپ کا سوا مل گیا یہ صحیح بخاری کیلئے ہوئے تھے کتنا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے نیکی کے ارادہ کر رہے ہیں نیکی نہیں کر پا رہے ہیں پھر بھی آپ کو سوا مل گیا نیکی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی سوا مل گیا تو کتنا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے یعنی ہم لوگ کتنے سست اور قائل ہیں کچھ ہوں گے اللہ کے بندے کہ ارادہ بھی نہیں کرتے اس میں کیا لگتا ہے ارادہ کرے اچھے کاموں کے اچھے کاموں کا تو آپ کو سوا بھی سوا مل جائے گا نیکیہ ہی نیکیہ مل جائیں گی اور اگر آپ نے وہ نیکی کر لی تو اللہ فرماتا ہے فَنَعْمِلَهَا اور اگر وہ نیکی جس کا ارادہ کیا وہ کر رہا ہے فَاقْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا اس نیکی کے بدلے دس نیکیوں کے برابر لکھو الٰہ سب امیاء سانسو تک یعنی اگر آپ نے وہ نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی آپ نے کی تو اس نیکی کا سواب آپ کو دس کے برابر یہاں تک کہ سانسو کے برابر آپ کو ایک نیکی کا سواب مل سکتا ہے یعنی آپ نے مثال کی طور پر ارادہ کیا کہ قرآن پڑھنے کا پڑھا نہیں پڑھا سواب مل گیا پڑھے تو بہت سارا سواب مل گئے ایک اربر دس نیکیا اور پھر سانسو تک اور کچھ روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین یودائف بہت زیادہ اور بھی بڑھا دیتا ہے سانسو کے اوپر بھی بڑھا دیتا ہے جیسے کہ اور بعض روایت میں نیکیوں کے بارے میں تو یہاں پر کتنا آپ کو سواب مل رہا ہے ارادوں پر اس طرح سے نیک ارادے پر اور اگر گناہ کا ارادہ ہے تو یہ حدیث ایک حدیثی ہے جس میں اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی ترقیب دے رہے ہیں کہ نیکیاں کرو نیکیوں کے ارادے کرو کام نہیں ہو پتا ہے ارادہ بھی کرو اچھا کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پتا ہے بھئی آپ سے نہیں ہو پتا ہے لیکن آپ ارادہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بری برے کھیالات دل میں رکھ سکتے ہیں برے کھیالات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں رات بر نیند نہیں آ رہی ہے کیا سوچتے ہیں تو وہاں پر اچھے خیالات رکھئے نیک خیالات رکھئے نیک ارادہ کیجئے تو آپ کو سوا بھی سوا مل جائے گا نیند نہیں آرہی ہے تو اچھی نیکیوں کے بارے میں ارادہ کریں تو آپ کو سوا بھی سوا مل جائے گا تو آپ کا کوئی لمحہ کوئی وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے استعمال کریں گے ذکر و اذکار ہے اچھے خیالات ہیں اچھے ارادے ہیں جس میں زبان بھی نہیں ہلتی ہے دل کا ہی ارادہ ہے تو یہ حدیث قدسی جس میں اللہ نے ہمیں یہ ترقیب دی ہے اور ایک حدیث قدسی جو عظیم حدیث قدسی ہے جس کا اشارہ آپ کی کتاب کے اندر ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حدیث جس میں ابو ذر فرماتے ہیں اور یہ حدیث ہی مسلم کے اندر ہے کتاب البر وصلہ والعذاب اور یہ عظیم حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین اس حدیث قدسی کے اندر بار بار خطابہ بنے بندوں سے کر رہے ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے تو تم بھی آپس میں ظلم مت کرو تو یہاں پر ظلم سے اللہ نے ہمیں روکا ہے معنی کیا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے قرآن کے آیت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث قدسی ہے پھر اللہ نے فرمائے اے میرے بندوں تم سب کیسا بھوکے ہو من سے کھانا طلب کرو من سے طلب کرو کھانے کا میں تم کو کھانا کھلانے والا ہوں تو اگر کسی کھانے کی ضرورت ہے رزق کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگے اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کی سب بوکھے ہو مگر جس کو میں کھلا ہوں تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے مجھے رزق کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگیں اللہ رب العالمین کھلانے والا ہے اے میرے بندوں تم سب قسم ننگے ہو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں یہاں تک کپڑا بھی یہ اللہ رب العالمین ہم سے خطاب کر رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تم سب قسم ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پینا دوں مگر جس کو میں کپڑا دوں تم من سے مانگو من سے کپڑا طلب کرو میں تم کو کپڑا دینے والا ہوں اے میرے بندوں تم دن و رات گناہ کرتے ہو تم سے غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں من سے معافی طلب کرو میں تم کو معاف کرنے والا ہوں یہاں پر اللہ رب العالمین معافی کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگے ہیں اور اسی طرح اپنے نفس کے بارے میں سوچیں کہ ہم سے دن و رات گناہ ہوتا ہے دن و رات غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین رحیم ہے غفور ہے ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ آؤ میرے بندوں اگر تم من سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں اور میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یا عبادی انکم لن تبلغو دری فتضررونی اے میرے بندوں تم مجھے نقصان تک نہیں پہنچا سکتے تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے یعنی انسان کمزور ہے اس کے پاس اتنی حیثیت اور طاقت ہیں کہ اللہ کوئی نقصان دے کیونکہ اللہ قوی اور غالب ہے اور انسان کمزور ہے ولن تبلغو نفعی فتنفعونی اور نہیں اے میرے بندوں تم مجھے فائدہ پہنچا ہوگے فائدہ تک پہنچا سکتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا ہو یعنی ہم نہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نئی نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے غنی ہے اور اسی طرح قوی اور قادر ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیع اے میرے بندوں اگر تمہارے کے پہلے لوگ اور آباد کے لوگ یعنی پوری دنیا جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا نہیں وہ سب کے سب اور جنات اور انس سب کے سب اگر نیک ہو جائیں ایک دل پر ہو جائیں متقی اور پریزگار ہو جائیں اللہ فرماتا ہے کہ تب بھی میرے ملک کے اندر کچھ بھی زیادتی نہیں کر پاؤ گے یعنی اللہ تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے تمہارے متقی ہونے کا محتاج نہیں ہے تمہارے نیکی کا سواب تم کو ملنے والا ہے عجر تم کو ملنے والا اللہ محتاج نہیں کیوں کا اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے ملک کے اندر کسی کی نیکی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ فائدہ ہے اے میرے بندوں اگر پہلے کے اور بعد کے تمام کے لوگ اور جن اور انس تمام فاضر ہو جائیں سب کے سب کافر ہو جائیں سب کے سب مشرق اور کفر پر ہو جائیں یعنی کوئی بھی مسلمان نہ ہو پوری دنیا شروع سے اور آخیر تک اگر کفر پر ہی ہو تب بھی اللہ کے ملک کے اندر کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا نقصان کس کو ہوگا لوگوں کو ہی ہوگا اپنے آپ کو ہی ہوگا یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اپنی بے نیازی بتا رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور مجھے تمہارے نیکی کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور نہیں تمہارے کفر اور گناہوں کا کچھ نقصان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تم کو فائدہ ہوتا ہے تم کو اے میرے بندو اگر پہلے کے اور بعد کے یعنی تمام مخلوق اور جن اور انس تمام کے تمام ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور ہر کوئی من سے اپنی مانگ مانگے من سے اپنا مسئلہ مانگے طلب کرے تو میں ہر ایک کی طلب اور اس کی ضرورت پوری کر دوں اور میرے ملک میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا جیسے دریا کے اندر آپ سوئی ڈالیں اور سوئی کے آپ دریا سے لے گی کچھ بھی نہیں لے گی تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے خزانے لا محدود ہیں اور جو کچھ اللہ خرج کرتا ہے اسے بھی اللہ کے ملک کے اندر کچھ بھی کمی نہیں آتی تو جب اللہ اتنا بڑا غنی ہے اور اس کے پاس سارے خزانے ہیں اور اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے آدمی کیوں نہیں مانگتا تو یہاں پر اللہ رب العالمین غنی ہے اور اسی طرح اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خزانے کم نہیں ہوتے تو پھر اللہ ہی سے مانگنے چاہیے پھر آخیر میں فرمایا یا عبادی اے میرے بندوں اینما ہی عمالکم احسیہ لکم اے میرے بندوں یہ تمہارے عمال ہیں دنیا کے اندر تو موجود ہو تمہارے عمال ہیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں اینما ہی عمالکم احسیہ لکم میں اس کو شمار کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں سمع اوفیكم ایاہا اور پھر ان عمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو اس کا بدلہ دوں گا اگر اچھے عمال ہیں تو بہترین بدلہ ہے اور اگر برے عمال ہیں تو برا بدلہ ہے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْ يَحْمَدِ اللَّهُ تو جس نے اچھے عمال کئے بھلے عمال کئے اور اس کی اجازت اس کو جنت ملی اور اللہ کی معافی ملی تو اللہ کی تعریف کرے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو توفیق دی ہے اور جس نے برے عمال کئے گناہ کئے یا قفر اور شرکیا اور اس کی اجازت اس کو جہنم ملی اور اس کی وجہ سے اس کو وہاں پر فٹکار ملی اور اللہ اس پر ناراض ہوا تو اپنے نفس کو ملامت کرے فَلَا يَلُو مَنْ إِلَّا نَفْسَ تو اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ اللہ نے انبیاء بیجے رسول بیجے کتابیں اتارے ہدایت کے لئے اور اس کو سیدھا راستہ دیا اور عقلہ سمجھ دی اس کے باوجود بھی اس نے غمرائی اختیار کی تو اب اپنے آپ کو برابلہ کہیں یہ حدیثِ قدسی ہے جو عظیم حدیثِ قدسی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف ارشادات اور مختلف توجیہات ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں اور اس میں عظیم نصیتیں بھی ہیں اگر آدمی سمجھنا چاہے اور نصیت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک حدیث بھی ہماری رہنمائی کیلئے ہماری ہدایت کیلئے کافی ہے اور ابو عدریز خولانی اس میں ایک راوی ہے جب وہ اس حدیث کو روایت کرتے جیسا الارک بتائے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے یعنی اس کی عظمت اور اسی طرح اس کے اندر جو معانی جو بیان کی گئے ہیں اس کا شور دل میں ہوتا اور احساس ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تو یہ حدیثِ قدسی چند تھی اور ان میں سے یہ ایک عظیم حدیثِ قدسی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تو حدیثِ قدسی ہے ایک تو جیسے بیان کیا گیا کہ یعنی اس میں صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ مستقل حدیثِ قدسی ہوتی ہے یعنی شروع سے یہ لے کر آخری تک وہ حدیثِ قدسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے مثال ہے بیش کی گئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور حدیثِ قدسی بھی اس حند میں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مشہور حدیث رمضان کے مطالق ابو حریرہ کے حدیثِ صحیح بخاری کے ہے کہ کہ ہر عمل کے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو حریرہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو عمل ابن آدم لہو اللہ سیام ہر عمل ابن آدم کے لئے ہے سوائے روزہ فَإِنَّهُ لِي تو میرے لئے ہے وَأَنَا عَذِيبِ اور میں اس کا بدلہ دوں گا تو یہ جملہ حدیثِ قدسی ہے اس کے بعد ابو سیام و جنت اور روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو گالی نہ دے برابلا نہ کہے تو یہ اخیطہ کیا ہے یہ حدیثِ نبوی ہے تو کبھی کبھی حدیثِ نبوی اور حدیثِ قدسی ایک سانت بھی جمع ہوتی ہیں اور یہاں پر وضاعت نہیں ہے تو علماء وضاعت کرتے ہیں یا دوسری حدیث میں اس کی وضاعت ہو جاتی ہے اور اسی حدیث کے بیچ میں کہیں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے کھانے پینے کو اور پانی کو میری لئے چھوڑتا ہے تو یہ بھی جملہ کس کا ہے حدیثِ قدسی کا ہے اسی طرح لمبی حدیث ہوتی ہے وہاں پر کہیں ایک جملہ آ جاتا ہے جیسے حدیث ہے وہ حدیث ہے جس میں ایک آدمی نے اپنے آپ کو چاکو مار کر کے مار رہلا یا کوئی تھیار تو آخیر میں ہے تو وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے پہلے اور بعد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادرت عبدی نفسی بادرت عبدی بنفسی کہ جملہ مجھ سے ایسی ہے جو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس میں ہے کہ اللہ رب العالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری طرف جلدی کی میری طرف جلدی کی بادرت عبدی بنفسی دیکھ لیجئے گا اس کو تو یہ جملہ ہے کیا ہے حدیث نبوی کے اندر اور اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر معلوم نہیں ہے تو کس نے کہا ہے یعنی یہاں تو ہے کہ اللہ نے فرمایا کبھی کہیں حدیثیں کچھ ہوتی ہیں لیکن اشارہ ملتا ہے جیسے حدیث ہے اور وہ حدیث بھی عظیم ہے اور اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے اور اسی طرح اس میں حدیثیں کچھ سیکھ بھی الفاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا یہ صحیح مسلم کی رواید ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تفتحو ابواب الجنت یوم الخمیز و یوم الاسنین ہر جمعیرات اور سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں فَيُقْفَرُ لِكُلِ عَبْدِ اللَّهِ يُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيْعَا تو ہر بندے کے گناہ معاف کی جاتے ہیں جو مشرق نہیں ہوتا یعنی ہر توحید والا آدمی اس کا گناہ جمعیرات اور سوموار کو یہ صحیح مسلم کی رواید ہے معاف ہوتے ہیں اِلَّا رَجُلَنْ قَانَتْ بَيْنُهُ بِنَا خِيْشَحَنَا سَوَائِ وہ آدمی چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی ہو جن کے درمیان آپس میں بغض ہے اور اکثر یعظم اللہ اللہ کی پناہ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر دو آدمی آپس میں نفرت والے ہیں بغض والے ہیں حسد کرتے ہیں یا آپس میں بولتے نہیں تو تو کہا جاتا ہے انزیرو حاضین انزیرو حاضین فَيُقَالُو کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو محلت دو یعنی ان کے گناہ مت معاف کرو حتیہ استلحہ یہاں تک آپس میں سلح کر لیں تو یہاں پر یہ کہنے والے کون ہیں کہ ان کو چھوڑ دو چھوڑ دو فَيُقَالُو کہا جاتا ہے تو کچھ علماء نے کہا کہ یہاں اللہ رب العالمین ہے کیوں گناہ معاف کرنے والے اللہ ہی ہے کہ ان کے ان کو ماں چھوڑ دو یہاں تک سلح کر لیں تو شاید کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ اس فضل سے محروم ہوتے ہوں گے کہ ہر جمعیرات اور اس عمار کو اللہ عام معاف کرتا ہے لوگوں کو سوائے وہ لوگ جو آپس میں اختلاف والے ہیں آپ کا کسی سے اختلاف ہوگا میرے کسی سے اختلاف ہوگا اور وہ جیسے ویسے ہی پڑھا ہے سلح نہیں کیے تو حدیث میں فَيُقَالُو کہا جاتا ہے یہ حدیثِ قدسی کے الفاظ کو کچھ علماء نے کہا کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو یعنی ان کو معاف مت کرو حتیہ یہاں تک آپس میں سلح کر لیں یہاں تک آپس میں سلح کر لیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہماری ہماری کسی سے اختلاف ہے جگڑا ہے کوئی معاملہ ہے تو اس کو صاف کر لیں تاکہ ہماری معافی ہو اور اللہ ہمیں معاف کر دے تو یہ چند مثالیں تھیں حدیثِ قدسیہ کی اور بہت ساری حدیثِ قدسیہ ہیں لیکن یہ چند حدیثیں جو مجھے معلوم تھی آپ کو بیان فرمایا ہے